اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم لوگ نائن ٹیولین ٹورز کے ساتھ بازار شام میں موجود ہیں یہ ہے بازار شام جہاں سے نبی زادیوں کو بے پردہ ایک رسم میں بارہ گلے بندے ہوئے تھے رسیوں میں اور زنجیروں میں جکڑ کر آل محمد کو لے کر آیا گیا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ جو اوپر یہ آپ کو کڑکیں نظر آرین اس کو بالا خانے کہتے ہیں یہاں پر تماشائی کھڑے ہو کر تماشا دیکھا کرتے تھے اور پتھروں کی برسات ہوتی تھی اب آگے جو ایک مقام ہے سامنے یہ دربارہ یزید ہے اس کا دروازہ ہے لیکن یہ جو مقام آپ دیکھ رہے ہیں جس پر چھت نہیں ہے اس کو کہا جاتا ہے باب ساتھ باب ساتھ ساتھ عربی میں کہتے ہیں وقت کو یعنی گھنٹے کو باب ساتھ یہاں پر کئی گھنٹے علی کی بیٹیاں کھڑی ہوئی ہیں یہ وہ مقام ہے آپ کو دکھاؤں یزیز یقام کھڑے ہیں یہ مقام ہے کہ جہاں پر کھڑے ہو کر کئی ازانیں علی کی بیٹی نے سنی ہیں یہاں پر کھڑے ہو کر دربارہ یزید کا دروازہ بند تھا اور اندر جشن چل رہا تھا باہر آل نبی کو قیدی بنا کر کئی گھنٹے کھڑا رکھا کہ جہاں بیوی زینب کہتی تھی کہ سجاد آگے کتنی دیر اور ہے اس سے اب کھڑا نہیں ہوا جاتا یہ ٹانگوں میں اتنی طاقت نہیں یہ وہ مقام ہے جس کو باب سعید کہتے ہیں خود آپ کو زیارت نصیب فرمائے اور اب حالات بہتر ہیں آپ ضرور تشریف لائیں آپ پر اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ جو نہیں آسکے وہ کم سے کم ویڈیو کے ذریعے زیارت کرسکیں یہ دربارہ یزید کا مین دروازہ ہے یہ وہ دروازہ ہے اور یہ سامنے باب سعید ہے یہ بازار سے گزرتے ہوئے یہ دربارہ یزید میں داخل ہوا ہے آل محمد کا کافلہ ہم اندر کی آپ کو بھی زیارت کراتے ہیں یہ ہم اندر داخل ہوگئے یہ سہن ہے دربار کے باہر کا اس کے بارے میں میں آپ کو بھی تھوڑے دن میں بتاتا ہوں پہلے ہم اندر چلتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم لوگ اس وقت نائن ٹیولنٹورز کے ساتھ دربارہ یزید کے اندر موجود ہیں یہ دربارہ شام ہیں یہ تخت جو لکڑی کا ہے یہاں یزید ملاؤن بیٹھا کرتا تھا اور یہ سامنے یہ جو مقام ہے یہاں پر آل نبی کو کھڑا کیا گیا اسیر بنا کر یہی پر امام ظنال عبدین نے خدبہ دیا ابھی بھی زینب صلی اللہ علیہ نے لہجہ علیہ میں خطاب کیا اور یہ مسجد امیہ بھی کہلاتی ہے اور اسی ہال کے اندر اسی ہال کے اندر یہ جو آپ کو ایک قبر نظر آ رہی ہے یہ نبی اللہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور یہ ویڈیو زیادہ سے ادھا آپ لوگ شیئر کیجئے تاکہ وہ لوگ جو تڑپ رہے ہیں وہ کم سے کم ویڈیو کے ذریعے تو زیارت کرسکے ہیں ہماری دعا ہے کہ وہ بھی فزیکلی آ کر خود یہاں پر حاضری دے سکیں شام یہ قبر جو ہے نبی اللہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور میں آپ کو بتاتا چلوں شام کی حالات آپ بہت زیادہ بہتر ہو چکے ہیں اپنی زیارت کو یقینی بنائیے اور بی بی زینب سلام اللہ اللہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں بی بی سکینہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں یہاں کر جس طرح پرسے دیا کرتے تھے ضرور پرسے کے لئے ضرور تشریف لائیں اور زیادہ ساتھ ویڈیو شیئر کریں تاکہ آپ بھی سواب میں شامل ہو سکیں والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین اور اس جگہ ماتم ہوئی بی بی زینب نے باعدہ کیا تھا کہ ایزید تیرے گھر میں بھی حسین کا ماتم ہوگا یہاں پر بی بی نے کھرک بات بی بی کی کہی ہوئی پتھر پر لکیر ہے لبیک یا حسین یا حسین میری بی بی جو بات کہیں وہ تو ہو کے رہے گی یزید کے گھر پہ بھی یزید ملون کے دربار میں بھی حسین کا ماتم ہوا زندہ ہے حسین مر گیا یزید زندہ ہے آج بھی حسین لبے کیا حسین ابھی جو میں نے ویڈیو میں آپ کو دکھایا ہے وہ دربار یزید اندر کی طرف سے تھا جہاں پر یزید کا تخت تھا یہ دربار یزید کا سہن ہے دیکھیں آپ یہ سہن ہے اور یہ بہت بڑا سہن ہے یہاں پر جب یزید نے تمام ملکوں سے تمام ممالک سے تمام شہروں سے لوگوں کو بلایا دعوت کی کہ آؤ ہم نے حکومت کے باغیوں کو قیدی بنایا ان کا تماشا دیکھو یعنی ماذا اللہ اس نے امام حسین علیہ السلام اور آل نبی کو باغی کہہ کر بلایا اور یہ شوق کیا ظاہر کیا کہ یہ حکومت کے باغی لوگ ہیں کسی کو یہ نہیں بتایا کہ یہ آل نبی ہیں تو اس مقام پر کئی قعداد میں تماشا ہی کھڑے تھے جو آل نبی کا تماشا دیکھنے آئے تھے نبی زادیاں بے پردہ تھی ہاتھ کڑیاں اور بیڑیوں میں پیدی تھے سیدہ سجاد خون کے حاصل ہوتے تھے خود آپ سب کو اس مقام کی زیارت نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے اس ویڈیو کو زیادہ سیادہ شیئر کیجئے لبیک یا حسین اور یہ دربارے شام کے اندر اس سہل سے گزرتے ہوئے جب ہم یہاں آتے ہیں یہ ایک مقام ہے جس کو کہا جاتا ہے راسل حسین راسل راس کہتے ہیں سر کو یہاں شہدہ کے سر رکھے گئے تھے اس کی زیارت اب یہاں پکر آتے ہیں اور ڈیوڑیل اندر چل کے بتاتے ہیں یہاں ہم اندر داخل ہوں گے تو سب سے پہلے یہاں پر یہ ایک محراب ہے یہ محراب امام ظنالعبدین علیہ السلام نے یہاں پر نماز ادا کی تھی تو یہ مقام امام ظنالعبدین کہلاتا ہے اور یہاں سے ہی اب جب اندر آتے ہیں تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر شہدہ کے سروں کو رکھا گیا تھا اس مقام پر تمام شہدہ کے سروں کو رکھا گیا تھا اور جب رہائی ملی تو بی بی زینب نے کہا یزید سے کو پیغام دلوایا کہ ہمیں اپنے شہدہ کے سر چاہیے اور ہمارے لٹا ہوا مال چاہیے سباب چاہیے چادریں چاہیے اور ہمیں یہ مولت دی جائے کہ ہم یہاں پر اپنے بھائی حسین کی اور شہدہ اے کربلا کی مجلس کر سکے تو سمجھیں مجلس کی ابتداء جو ہوئی ہے وہ اسی شہر شام سے ہوئی ہے یہی پہ پہلی مجلس برپا ہوئی تھی جب لٹا ہوا سر مال و اسباب یہاں سر ملے پھر اسی شہر میں بی بی زینب نے شہر شام میں مجلس برپا کی تھی اور اب ہم انشاءاللہ آگے کی طرف جاتے ہیں بی بی سکینہ کے روزے کی طرف سلام علیکم یہ آجلی مدد اللہ حمد صلی اللہ حمد و حمد انیس جون جیسا کہ آج انیس جون دوزار انیس نائن ٹریولین ٹورز کا شام گروپ آج ہم دربارے شام بادارے شام کی زیارت کے لئے آئیں ابھی دربارے شام میں مجلس سزا کی ہے مجلس سزا کے بعد سید فرحان علی وارس جنہیں نائن ٹریولین ٹورز کی طرف سے مومنین میں اور ظاہرین میں مولا حسین نیاز تقسیم کرتے ہوئے نائن ٹریولین ٹورز کی طرف سے یہ آپ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنا جو پاکستان سے نائن ٹریولین کے ساتھ جو ظاہرین آئے ہوئے وہ اور دوسرے جو ظاہرین جہاں پہ جو موجود ہیں مومنین ان سب میں سید فرحان علی وارس پانی کی شہد ہے پانی کھا ہے اور مجلس تقسیم کرتے ہوئے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کربلا والے شہدہ شہدہ کربلا کی یاد میں سبیل امام حسین علیہ السلام سید فرحان علی وارس نائن ٹریولین ٹورز کی طرف سے مومنین میں اور ظاہرین میں تقسیم کرتے ہوئے اس کے بعد ہم جائیں گے روزہ حضرت بی بی سکینہ سلام علیہ مولانا قادمی صاحب اور سبیت فرحان علی وارس موافع نہیں کریں گے اس کے بعد بھی نظر مولانا کا تمام ہوگا اور اب ہم لوگ پہنچ گئے ہیں بی بی سکینہ سلام اللہ اللہ کے روزے پر ہم بی بی سکینہ سلام اللہ کے روزے کے اندر داخل ہو گئے ہیں یہ سہن ہے روزے کا اور یہ بی بی سکینہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریقی طرف ہم جا رہے ہیں اسلام علیکم بی بی فاکر سکینہ سلام اللہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ وہ مقام ہے یہی زندان تھا یہی زندان بی بی سکینہ کا روزہ بن گیا یہی قبر ہے بی سکینہ کا آج بھی یہ روزہ ویران ہے اور آپ کو پکارتا ہے ضرورت ہے شریف لائن بی بی سکینہ کے روزے کی زہرت کی بڑے ظلم راہوں میں سہتی نہیں بڑے ظلم راہوں میں سہتی نہیں جردینی کے تانے یہ سہتی رہی ہے نہیں مکر اسرے کا دشوار جلنا وہ بہت چھتی ہے سکینہ اور زبارو بی بی سکینہ کے زبارو سکینہ بی بی کی تنوبصر بڑھ جاؤ آپ سکینہ کے بی بی کے روزے سے بیدہ ہو کر آپ جا رہے ہیں وہ مجھے یاد کرو کہ جس رکھ بی بی اور میرا باپ سکینہ کے روزے سے لپتی ہوئی تھی روزہ بہت روشت ہے لوگ زیارت پر آتے ہیں لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ زیارت پر آئیں لیکن کبھی وقت بلیں اور حالات ساتھ دیں تو کبھی روزہ بند ہونے کے بعد رات کے کسی پہر میں آ کر دیکھئیں تب آپ کو تنہائی کا اندازہ ہوگا وہ احساس ہوگا کہ شام کے زندان میں کس طرح میری شہزادی آج بھی رہتی روزہ نے بزنے میں کر پڑا میں کچھ عرصہ پہلے جب کچھ سال پہلے یہاں پر آیا تو اکثر ایسا ہوا کرتا تھا بھی زینب پہ روزہ کھلا کرتا تھا رات کے وقت اور پھر یہ پارٹیشن اٹھایا کرتا تھا بھر پڑا مجلس ہوتی تھی جنوب کی طور پر تواب ہوا کرتا تھا ہر مومن کی خواہش ہوتی تھی میری بھی خواہش ہوتی تھی کئی بار میں گیا بھی لیکن ایک بار میرا جانا نہیں ہو پایا میں نے بہت کوشش کی لیکن مولا اللہ علی نقوی صاحب نے مجھ سے کہا کہ بھران بھائی میں نے بہت کوشش کی آپ نہیں جا سکتے آپ کے ذات کتنے لوگ ہیں میں نے کہا بیس لوگ ہیں کہتے ہیں کہ آپ کو بی بی سکینہ اپنے روزے پر بھولا رہی ہیں آپ وہاں چلے جائیں میں نے کہہ سے بڑی اور کیا بات ہوگی ہم لوگ بیس پچیس لوگ ہیں لیکن مجھے انہوں نے آخر میں ایک جملہ کہا جملہ آشتک دل پر رقب مل کہتے ہیں کہ بھران میں وہاں جا کر آپ گریہ داری کریں گے تو کوشش کے جگر لوگوں سے کہ آہستہ آواز پر گریہ کریں میں نے کہا کیوں کہا اس لیے کہ وہاں کے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ رونے کی آواز سے بلد ہوتی تو میں نے کہا کہ چودہ سو سال سے لے کر اب تک فرق کیا آیا پہلے بھی بھی سکینہ کہ گریہ کرنے پر علاقے والوں کو پریشانی ہوتی تھی آج من کی ولادیں ہم موجود ہیں اس وقت میرے دل میں ایک احساس ہوا جو میں نے علام مزرادی صاحب سے دکھایا تو میں پیش کروں گا میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں نائی جائے وال کے ساتھ کیا موجود ہوں بھی سکینہ کا روز ہے تو کچھ باتیں دل کی بھی سکینہ سے کرنی ہے اور آپ کے لیے دعا بھی کریں خود آپ سب کو بھی سکینہ کے روزے کی ذرا نصیب فرمائیں جب میں بھی سکینہ کے روزے پہ تھا دیکھ کر ان کے روزے کو دل نے کہا کل یہ روزہ ہی بی بی کا زندان تھا دیکھا روزہ تو ماضی میں میں کھو گیا سامنے میرے زندان تھا شاب کا اس گھڑی میرے دل سے ہاں آگئی راشنی کا سبر بھی نہیں اور ہوا کا گزر بھی نہیں کیسے رہتی ہو بی بی یہاں تم کو یعنے پدر سون دیتی نہیں اور اس پر ستم ہے یہ خوافے نہیں سب تغم ایک آزار ہے سانس لینا بے دشوار ہے افیے قیدے ستم سختیاں کیسے رہتی ہو بی بی یہاں دل پہ کوئی گرا ایک احساس ہے چھوٹے بچے تو ڈرتے ہیں تدوائے سے ہر گھڑی پہرداروں پڑے ساتھ کوئی نہیں نوہ گئے نہ پدر نہ چچا اور نہ ماں کیسے رہتی ہو بی بی یہاں کیسے رہتی ہو بی بی یہاں لفظ مظہر کے احساس پہ آنکا وہ یہ کہتا ہے بی بی سے میں نے کہا میں نے یہ کہے کہ ماتب کیا جن لئینوں نے کی تھی جبا ان کی اولاد کے دیمیاں کیسے رہتی ہو بی بی یہاں کیسے رہتی ہو بی بی یہاں بی بی تیرے راضے سے رخصت ہو رہے مگن کی زیارت ہماری آخری زیارت میں قرار دے گا بی 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 تیری تنہائی باتنے کا موقع دینا بی بی ہمیں بار بار بلانا کہ ہم تیرے دربار پر پر پرسہ دے سکے بی بی ہمارے ملک ہمارے شہر ہمارے انعاقے ہمارے گھروں میں ہمارے خاندار میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تیرے راضے پر آنا چاہتے ہیں بی بی سب کے اصباب قدا کر سب کو اپنے راضے پر بلا بی بی کوئی تیرے دربار سے خالی دعوان نہ جائے میری شہدادی جو قلب اور فرطاش پر ادھار ہے تیرے مسائب وہ ہمیں عطا کر دے کیاکہ پوری دنیا میں تیرے مسائب ہیں قداروں سب لوگ کے لئے ہم دعا کر رہے ہیں آپ لوگ بھی بی بی سکینہ کے ذریع کی زیارت کیجئے روزے کی زیارت کریں اور سب کے مشکلیں مولا آسان فرمائے یہ بی بی سکینہ کی قبر ہے جو لوگ نہیں آسکتے ہیں تڑپتے ہوئے لوگ ہیں وہ یہاں پر بی بی سکینہ کے روزے کی زیارت تو آپ کو ہو گئی ہے میں نے یہاں تک تو کرا دیا ہے اب آگے زیارت مانگنا آپ کا قابل سب لوگ زیارت مانگو کہ بی بی جو آپ اس وقت ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بی بی حقیقت میں ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے جتنے لوگ آسو بہا کر دیکھ رہے ہیں بی بی سب کے اپنے روزے کی زیارت نصیب فرمائے ملک پاکستان میں جو لوگ قید ہیں برسندہ مولا ان کو رہائیتہ فرمائے مولا سے دعا کرے گی ملک پاکستان میں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں عزدار ہیں سب کی جانوں مارے جہاں دعا بلکی افاظت ہو عزدارہ برزدو بے کربلا ہمارا یہاں سے جانا بہت مشکل ہے وہ اس لئے کہ ہم ذری کو کیسے چھوڑ کر جائے ہم جیسے چھوڑ کر جاتے ہیں ہمارے ذہن میں وہی بات آ جاتی ہے کس طرح اہلِ حرم بی بی سکینہ کی روزے سے رخصت ہوئے تھے قبر سے رخصت ہوئے تھے بس یہی دعا کر کر ہم جا سکتے ہیں کہ بی بی ہمیں بار بار اپنے روزے پر بلانا ہم بار بار تیرے روزے کی زیارت کرنے آنا چاہتے ہیں سکینہ آج بھی تنہا ہے آپ کو بلا رہی ہے آؤ میرے عزدہ رو آؤ میرے بابا کے عزدہ رو مجھے پرسہ دینے کے لئے آ جاؤ نیت کرنا آپ کا کام ہے نیت کرنا آپ کا کام ہے پھر روزے پر بلانا بی بی کا کام ہے جو لوگ اس وقت شام میں موجود ہیں انشاءاللہ آج رات کو امام جفتہ دین پر انشاءاللہ نجف سے کربلا جانا چاہے میرے ساتھ نائن ٹیول کے ساتھ مرنہ ٹیول کے رابطہ کریں اور آشور پر جو جانا چاہے وہ بھی نائن ٹیول ان ٹورز کے فیس بک پیچ پر جائیے اور رابطہ کیجئے تاکہ ہم اسی طرح آپ کی آپ کی زیارت کراستے رہیں اور انشاءاللہ آج رات کی مجلز بھی انشاءاللہ لائف ٹیلی کاسٹ ہوگی نائن ٹیول ان ٹورز کے پیچ کو لائک کیجئے اس ویڈیو کو زیادہ سیادہ شیئر کیجئے تاکہ جتنے لوگ اس وقت بی بی سکینہ کے روزے کی زیارت کر سکتے ہیں آپ کے توسط سے ہمارے توسط سے زیادہ سے زیادہ لوگ بی بی سکینہ کے روزے کی زیارت کر لیں میں آپ کی طرف سے اپنے مرہومین کی طرف سے اپنے ابو اجداد کی طرف سے اپنے آنے والے نسلوں کی طرف سے اپنی اولاد کی طرف سے اپنے گھر والوں کی طرف سے اپنے دوست و حباب و رشت داروں کی طرف سے نیت کر کے زیارت پڑھتے ہیں اور آپ کو سلام پیش کرции السلام علیکہ شہزاد سکینہ امام حسان علیہ السلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا بی بی سب کا سلام اور پرسا قبول فرمائیے جتنے لوگوں نے بھی ہمیں دعاؤں کے لئے کہا مولا بی بی سب کی دعائیں قبول فرمائیے یا بی بی سب کا سلام پرسا قبول فرمائیے یا بی بی جتنے لوگ اس وقت اس بک پر لائیو ہے دیکھ رہے ہیں بی بی ان سب کی حاجات قبول فرمائے سب کا سلام اور پرسا قبول فرمائے ہم آپ کو بہار کا سہن کی تھوڑی سی میں آپ کو زیارت کرا دیتا ہوں تاکہ زیادہ سیادہ لوگ زیادہ سیادہ تعداد میں شرکت کریں اور زیادہ سیادہ لوگ ذریع پر آئیں ویڈیو دیکھیں اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ بی بی سکینہ کے روزے کی ہم زیارت کر سکیں مجاہد بھئی ماشاءاللہ آج اپنے کاروان کاروان حبیب کے ساتھ تشریف لات چکے ہیں سبدر کلیم بھی آ چکے ہیں انشاءاللہ کاروان بتائیے یہ بی بی سکینہ کے روزے کا سہن ہے یہ آپ زیارت کیجئے یہاں کی اس کے بعد ہم یہاں سے روانہ ہوں گے سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دعاوں میں یاد رکھیں ہم آپ کو یہاں دعاوں میں یاد رکھے ہوئے ہیں خدا ہم سب کی زیارت کو قبول فرمار اور آپ سب کو بھی یہ بی سکینہ اپنے روزے کی زیارت قبول اللہ ہی نائن ٹیولین ٹورز کو دعاوں میں یاد رکھیں اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ لبائے کیا حسین لبائے کیا زینب لبائے کیا سکینہ